جانئے تیری عشق کے نام کی لاسٹ اپیسوڈ میں کیا کچھ ہونے والا ہے تیل کا خیز اگر ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مضبولیے گا کیونکہ آپ کو بہت زیادہ امیزنگ یہ ویڈیو ہونے والی ہے جب خرشید رتبہ کو بولتا ہے کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہیں طلاق ہوئی ہے تو جس پر رتبہ کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے طلاق دے دی تھی کہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا خرشید کہتا ہے کہ تمہیں رتبہ ہوئی ہے غلط فہمی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تب ہی رتبہ پکڑتی ہے اس کا ہاتھ اور کسیٹتے ہوئے پکڑ کر لے چلتی ہے اس کو اپنے کمرے میں اور کمرے میں لے جا رہی ہوتی ہے تو خرشید جو ہے وہ خوشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح سے اپنایت سے یہ پکڑ کر لے جا رہی ہے اپنے کمرے میں اور کمرے میں لے کر جاتی ہے تو وہی فائل لیتی ہے اور فائل دکھا کر کہتی ہے کہ یہ کیا تم نے اپنی ماں کے ہاں طلاق نامہ بھیجا تھا میرے گھر جس پر کہتا ہے خرشید اس کو پڑ کر اوپن کر کے دو ایک تو لیتی یہ ہے کیا یہ طلاق نہیں یہ وہی کاغذات ہیں جو تمہارے باپ نے میرے نام پہ کچھ زمینیں تمہاری کر دی تھیں تو میں نے وہ سب امانت کے طور پر تمہیں واپس کر دی ہیں تم نے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا اور تم نے سمجھ لیا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دیا تم نے یہ سب کر دیا مجھے افسوس ہے تم پر رتبہ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ میں کیا کر رہی تھی مجھے تو ایسا لگا تھا کہ شاید خرشید نے طلاق دے دی ہے مجھے لیکن میں نے تو بہت ہی زیادہ غلط سمجھا مجھے تو لگا تھا خرشید نے بابا کا وعدہ توڑ دیا لیکن خرشید تو بابا کے وعدے کا بالکل پاس رکھ رہا تھا اور جانے لگتا ہے خرشید تو روکنے لگتی ہے جب اس کو رتبہ لیکن وہ خرشید نہیں رکھتا اور کمرے سے باہر جاتا ہے تو کہتی ہے رتبہ اپنے دل میں کہ تم کیا جانو خرشید کہ عدوری محبت کا جرم کیسا ہوتا ہے عدوری محبت کیسے ہوتی ہے کہ بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا اور اظہار بھی نہیں کر سکتا ادھر جو ہے وہ خرشید جو جاتا ہے باہر اور سارا سمان پیک کرتا ہے رتبہ کا اور اپنے ساتھ اس کو لے جاتا ہے گاؤں میں اور گاؤں میں لے جا کر اس کو رکھتا ہے اور وہ بڑی ہی افسودہ ہوتی ہے کیونکہ خرشید اس کو معاف بلکل بھی نہیں کرتا ادھر جو ہے دوسری طرف جو ہے خودکشی کر لیتا ہے رتبہ کا چاہنے والا التمش جی ہاں التمش کے ساتھ ہوئی بہت بری جب کیا رتبہ نے اس کو انکار تو التمش جو ہے وہ خودکشی کیے بنا نہیں رہ سکا کیونکہ اس کے پاس تو رتبہ کی دیداد آئی نہیں اور اپنی بھی ساری جداد اس نے رتبہ کے نام کر دی تو اس کو بالکل خالی ہاتھ رہ گیا اور پاغل ہو گیا اب جو ہے وہ اس کو سمبھا رہی ہے اس کی بیوی ازکا اور وہ ازکا سے مانگتا ہے معافی کہ مجھے معاف کر دو میں نے لالچ میں آ کر تمہارے ساتھ کیا بہت ہی برا سلوک دوسری طرف جب لے کر جاتا ہے اس کو وہاں رتبہ کو خرشید تو اوپر سے آ جاتی ہے تذنیم تذنیم جو ہے وہ ملتی ہے خرشید کی ماں سے تو بہت ہی زیادہ زندر نظر آ رہی ہوتی ہے خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے کر لی ہے شادی اور شادی کی مبارک بات دیتی ہے رتبہ رتبہ جب دیتی ہے شادی کی مبارک بات تو کہتی ہے شکریہ تذنیم تنظیم کے شکریہ کرنے کے بعد رتبہ کہتی ہے بھلا میری کیا اوقات تمہارے سامنے میرا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تمہارے سامنے اس پر کہتی ہے تذنیم تمہیں کیا پسا میں جس کی محبت کے لیے مر رہی تھی اس نے مجھ سے بالکل بھی شادی نہیں کی وہ تو تمہارا عاشق تھا یعنی کہ کر رہا تھا خرشید کہ خرشید تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تم اسے کبھی بھی مت چھوڑنا ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا تو اس طرح سے جب کرتا ہے بعد میں خرشید رتبہ کے پاس آتا ہے اور رتبہ کو اپنا اظہار محبت کرتا ہے تو رتبہ تو پہلے سے ہوتی ہے تیار اور دونوں جو ہے وہ ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں ایک ساتھ گاؤں میں اور وہ ایک بنا لیتے ہیں سکول جس کی رتبہ نے پیسے دیئے تھے سکول بنانے کے بعد کیونکہ گریجویشن کرنے لی ہے رتبہ نے بھی اور کرشید مل کر چلاتے ہیں سکول اور غریب بچوں کو پڑاتے ہیں اور دمائیں لیتے ہیں تو اس طرح کا ہوا اینڈ تیرے عشق کے نام کا آپ کو یہ اینڈ کیسا لگا اپنے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھے لگے ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے